اسلام علیکم میں مصر فاتیمات خاص آپ لوگوں کے لئے دیکھیں ڈھوگلے کی ریسیپی لے کے بہت ایزی اور سیمپل ریسیپی ہے اور فٹا فٹ بننے والی ہے زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا ہے اور بہت ہی سپنچی بنا ہے یہ آپ لوگ بنائیے کھائیے ہاں اور ہاں اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں چھلی میں اس کا بنانے کا تاریخہ بتاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیڑھ سو گرام بیسن ہے اور یہ دیکھیں میں پانچ ہری میرچ لیا ہے جسے بیچ میں سے میں نے کٹ کر لیا ہے اور یہ کچھ کریا پک کے پتے ہیں کری لپس اور یہ دیکھیں یہ ہرا دھنیا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک چمچ شکر ہے ایک چمچ نمک ہے اس میں سے میں ہاف ہاف یوز کروں گی ایک فل نیمبو ہے اور دیکھیں چھوٹے چمچ سے میں نے تیل لیا ہے یہ دیکھیں اس چمچ سے میں نے تیل جو لیا ہے تین چمچ ہے یہ دیکھیں یہ ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رائی ہیں پاو چمچ حلدی ہے پہنچ امچ انہوں ہیں اچھے لیے میں اس کا بنانے کا طریقہ بتاتی ہوں یہ دیکھئے پہلے میں بیسرنے اٹھ کر لوں گی اس میں میں ڈالوں گی حلدی اس میں سے میں ہاف نمک اس میں اٹھ کر رہے ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ ہاف نمک میں نے روک دیا ہے اور ہاف شکر اٹھ کر رہے ہوں میں اس میں اب اس میں میں تھوڑا تھوڑا پانی اٹھ کروں گی اسے زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے ہم تھوڑا تھوڑا پانی اٹھ کریں گے یہ جو ڈھوگلے کا بیٹر ہے نا یہ زیادہ پتلا ہونا ہے نا زیادہ گاڑا میڈیم رخنا ہے بس اس میں لمس نہیں ہونے ہیں یہ بات کا بے خاص خیال رکھئے بس اس میں چائک کا جو کپ ہوتا ہے نا پیالی بس وہ ایک پیالی پانی لگا ہے زیادہ پانی نہیں لگا بس اسے میں بہت اچھے سے ملا لوں گی تاکہ اس میں ضرے بھی لمس نہیں رہنے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں اس میں ہاف نمک کر رہے ہوں اس میں بین جو گر گئے ہیں وہ میں نکال لوں گی پورا فل نیمو ہاف جو ہے یہ دیکھیں ہاف نیمو میں بعد میں اٹھ کروں گی وہ بھی بتاؤں گی آپ کو اسے ایک دس میٹ کے لئے کور کر کے رکھ دوں گی چلے نیمو کا رسمان ایٹ کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے کتنے اچھے سے اسے ملا لیا ہے میں آپ کو بتا دوں اس میں ضرے بھی لمس نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے اس کا بٹر ملانا ہے اس کا بٹر تو تیار ہو گیا ہے چلے میں اسے کور کر کے ایک سایڈ رکھ دوں گی ایک دس میٹ کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دس میٹ ہو چکے ہیں اب میں اس میں اٹھ کر رہے ہوں انو یہ دیکھیں انو دیکھیں میں ہاف چمچ اٹھ کر رہے ہوں اب میں اسے اچھے سے ملا لوں گی میں اسے ملا لیا ہے میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں میرے پاس اس طریقے کا کیک کا پین ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں اس میں تیل لگا ہے تھوڑا سا بس ایک چار پانٹ روب دالا ہے زیادہ نہیں دالا ہے دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں یہ سارا بٹر اٹ کر دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں سارا بٹر میں نے اٹ کر دیا اس طریقے سے ہمیں پریس کرنا ہے چمچے کا استعمال بھی نہیں کرنا دیکھ سکتے ہیں چھلے یہ ریڈی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کوکر میں میں نے ادھی گلاس پانی اٹ کیا ہے اور دیکھیں میں نے اسٹان رکھ دیا ہے اس میں اب اسے میں رکھ دوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کوکر میں 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 نے رکھ دیا ہے پانی دیکھیں تھوڑا سا میں نے گرم کر لیا تھا ایک دو میٹ کے لیے اب میں اس پر سیٹی لگا دوں گی اور میں تین سیٹی ہونے تک اسے رکھوں گی دھی میں پر دیکھ سکتے ہیں دھوکلا کتنے اچھے سے بن کر ریڈی ہے دیکھیں میں چاخو سے اندر تک ہول کر کر دیکھ رہے ہوں دیکھیں اندر تک بھی بہت اچھے سے پک گیا ہے چلیے میں اسے نکال لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں میں اسے ایک پلیٹ میں نکال لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاخو سے دیکھیں میں نے اسے اس طریقے سے الگ کر دیا ہے اب میں اسے پلیٹ میں پلٹھا لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے نکال لیا ہے کتنے اچھے سے یہ ریڈی ہے چلیے میں اس کے بگار کے تیاری کروں گی اب میں اسے تیلیٹ کر دوں گی تیل گرم ہو چکا ہے میں اسے رائیں اٹ کر رہے ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں میں اسے ہلی میں چیٹ کر رہے ہوں اب میں اسے ہرادہ نیاں دار رہی اسے بس سوٹے کرنا ہے آپ اسے زیادہ نہیں پکانا ہے یہ بس خیال دکھئے چھتے اب میں اسے چاہی کی ایک پیالی کو اتنا میں پانی آٹ کر رہے ہیں اب میں اسے دالنے والی ہوں شکر اب میں اسے دالوں گی نمک نیمبو کا رس سارے چیزوں کو ملا لوں گی میں اچھے سے چھتے یہ بند کر رہی ہے اب میں جو ڈھوگلا بنا کر رہی رکھا ہے اس میں میں کٹ کر لوں گی اسے اچھے سے یہ کبال آتی کہ میں اسے بند کر جاؤں گی یہ دیکھ سکتے ہیں اس پر یہ کبال آ چکا ہے میں گی اس کا فلم بند کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس پر اس طرح سے کٹ کر لے رہے ہوں بہتیز پانچی بنا ہے یہ اس طرح سے چلی میں اس کی پیسیز کر لیے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بند کر ریڈی ایٹ رکھلا یہ دیکھیں بہت اچھے سے اندر تک پک چکا ہے یہ یہ دیکھیں کتنا سپنچ ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے کھانے میں بھی اب یہ جو بگار میں نے ریڈی کیا ہے اب وہ میں اس پر آئٹ کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھا نا کتنا سیمپول ہے ڈھوگلا بنانا آپ لوگ اسے ناسٹے میں بنا لے چاہے تو چائی چار وزے چائی کے ساتھ کھائے چاہے تو لنج باکس میں آپ بچوں کو دیں بہت ایزی اور سیمپول ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں کھانے میں گرم گرم بنائیے کھائیے لوگ لے کی ریسی پی ریڈی ہے آپ لوگ بنایایے کھائیے اور ہاں بتائیے گا ضرور میرے ریسی پی کیسی لگی انشاءاللہ میں نئی سے نئے اچھی سے اچھی ریسی پی کے ساتھ پھر ملاقات کروں گی اللہ حافظ اللہ حافظ